اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے ڈاٹر ماما شفاق آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور میڈیسن کے اوپر میڈیسن کا نام ہمارے پاس ہے میٹ فارمن اب یہ میٹ فارمن کون استعمال کرتے ہیں کون سے مریضوں کے لیے یہ فائدہ منثابت ہوتی ہے اچھا جی تو میٹ فارمن ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی اور فائدہ منثابت ہوتی ہے یہ بہت عرصے سے استعمال کی جا رہی ہے میٹ فارمن نام کی میڈیسن میٹ فارمن کیا کرتی ہے یہ آپ کے جو ٹائپ ٹو ڈائپٹیز ہوتی ہے شگر کے ہمارے پاس دو طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے شگر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک تو وہ شگر ہوتی ہے جس میں ہمیں انسولین لگانی پڑتی ہے باہر سے جسم کے اندر بنتی ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو شگر ہو جائے اور دوسری ٹائپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے جسم میں انسولین بنتی تو ہے لیکن زیادہ اماؤنٹ میں بھی نہیں بنتی اور اگر بنتی ہے تو کام نہیں صحیح کرتی تو اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ میں یا یورن میں شگر آنا شروع ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو میٹ فارمن نام کی دبائی دیتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کو یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹائپ ٹو ڈائپٹیز میں ایسی ڈائپٹیز یا ایسی شگر جس میں آپ کے اندر انسولین جو ہے وہ بنتی تو ہے لیکن کام صحیح سے کر نہیں سکتی تو زیادہ تر یہ اس کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے یا پھر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو اس کو منیج کرنے کے لئے بھی ہی ڈاکٹرز اس کو کچھ حد تک استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو ساتھ شگر پرابلم بھی ہے یا اس طرح کی بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو اس ٹیبلٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ کنڈیشنز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے پر ایگزمپل جیسے کہ پی سیو وغیرہ یا اس طرح کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں ادروائز میڈیسن کا استعمال کبھی بھی ایک نہیں ہوتا اس کے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال کرتا ہے کوئی ڈاکٹر کسی طریقے سے استعمال کرتا ہے کیونکہ ہر میڈیسن کے اندر بہت ساری چیزوں کا علاج چھپا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے مین علاج کی بات کریں کہ مین یوز کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے ڈائیپٹیز وہ بھی ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے لینی ہے کیا کرنا ہے اس کا تو یہ آپ نے صبح شام ایک ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں اور ایک دن میں ایک ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کو ڈاکٹر کے پریسکریپشن کو فالو کرنا پڑے گا ڈاکٹر آپ کی شگر مکمل چیک کر کے آپ کا ٹریٹمنٹ جیسے کار رہا ہوگا اس حساب سے وہ آپ کو پریسکرائب کرے گا کہ آپ کو یہ میڈیسن کتنی لینی ہے نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح اور شام ایک ایک ٹیبلٹ مریضوں کو لینے کے لیے کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں تو اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں نقصانات کی بات کریں تو نقصانات ایسا اچھ تو نہیں اتنے زیادہ ہوتے لیکن ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ تو آتا ہے سائیڈ ایفیکٹ لازمی آتا ہے اس لئے آپ نے میڈیسن کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور ڈاکٹر کے پریسکریپشن کو فولو کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ نقصانات سے بس سکیں اگر ہم اس کے سائیڈ فٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے میدے کے کوئی ایشوز نوزیا وغیرہ ہو سکتا ہے بھوک میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کمی ہو سکتی ہے اس طرح کے کچھ معاملات آپ کو فیس کرنے پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو کچھ لوگوں کو سرمی کی ریڈیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو اور طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کو سالٹ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے فورا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنچرن کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو ان میڈیسن کو یا تو چینج کر دے گا یا پھر وہ آپ کے حساب سے اس کی ڈوز سیٹ کر دے گا آپ نے کبھی بھی میڈیسن نہیں لیتے رہنا اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی سمجھ آئی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوششن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ